اس ہو کر یہاں سے کہہ کے گئے کہ میں نے جو ساری عمر کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کلامیاب ہوتاک چلے گئے میں نے کہا یہ جو موررخ یہ بتائے گا کہ ان میں یہ چینج کیسے آیا یہ بہت بڑا چینج ہے اور جو جانتے ہیں محمد علی جنہ کو وہ ممکہ معلوم ہے کہ وہ اصول کا کتنا پکا تھا وہ یوں ہی بدلنے والی سیاست نہیں جانتا تھا یہ تبدیلی کیوں آئی ہے اس کے اندر کیوں اس نے خود ہی اپنی صحاب کا ساری زندگی کے جس قدر بھی اصول تھے ان کو تیاق کے رکھ دیا ایک نیا مسئلہ کا خیار کیوں کیا تھا کس بنابع کیا تھا یہ جواب جو شخص دے سکے گا وہی قائد آدم کی سوانی عمری لکھ سکے گا وہی پاکستان کی تاریخ کی تاریخ لکھ سکے گا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے تمہیدن اقبال کو ساتھ لے آنا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات جو کی پہلے کہی تھی لیکن تحریک کی روح سے تو یہ قائد آدم نے یہاں یہ بات شروع کی وہ کیوں یہ چینج ان کے اندر آیا کس بناب پہ آیا کیا وہ چینج تھا جو ان کے اندر آیا یہاں سے یہ بات جروع ہوتی ہے اور یہ بات تھی جو انہوں نے آگے کہی کہ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ میں مولا ہوں لیکن میں نے اپنے طور پر قرآن کریم کا جو متعلیہ کیا ہے اس بناب پر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ مسلک جو تھا پہلے کا وہ قرآن کے خلاف تھا اس لیے غلط تھا یہ مسلک قرآن کے مطابق ہے اس لیے میں اس کو لے کے آیا ہوں عزیز آن امان کوئی بھی آپ نے بائیغرافی قائد آزم کی دیکھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو اتنی تقاریب منائی جاتی ہیں ان کے بھی جشن ولادت بھی اور جشن وفات بھی اور پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈیر بھی اور پاکستان یوم پاکستان بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ جو ان کے جہاں سے وہ پٹری بدلی ہے انہوں نے جہاں سے ایک متفارک لائن آئی ہے ساری پچھلی زندگی کتیا کے ایک نیا اصول لے کے آئے ہیں یہاں سے بات شروع ہونے والی بات ہے اور یہ تھی جو قرآن کے مطابق کہ ان کے ساتھ تولہ نہیں ہو سکتا جیسی بات اب میں نے کہا ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ چھوٹا ہوں اور بڑی بات میں کیا عرض کروں اب تو میں کہوں گا بھی تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو کسی کے جی میں آئے اس لیے میں کہیں کہتا ہی نہیں وہ بھی نہ رہے جو اس کی تائید یا شہادت دے سکتے تھے وہ بھی نہ رہے دس برس تک قائد عاظم کے ساتھ مجھے تو سعادت حاصل رہی ہے ان کی ساتھ میں ید کی یہی معاملات تھے قرآن کے جو ان کے ساتھ بحث میں آیا کرتے تھے مجھے اس کی سعادت حاصل ہے میں اس کا کوئی صلح یا معافضہ نہیں لینا چاہتا سوال ہی نہیں تھا یہ تھی جیس اور پھر وہ اس طرح راست کر گئی تھی ان کے قلب کی اندر کہ آپ دیکھئے کہ آخری دم تک وہ کسی معاملے میں ایسے نہیں آئے جہاں ہندووں کے ساتھ تولہ کا ذکر آ رہا ہوتا ہے ٹریٹی آئے گی معاہدہ ہوگا ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نعاش نہ رہے یہ تھا پاکستان کی بنیاد بننے کا یہ تھا جذبہ محرر کا یہ تھا وہ انقلاب اور تبدیلی جو ان کے اندر آئی اور یہ صدقہ تھا اقبال کے سارے ہوئے یہ بنیادیں یہاں ختم ہو چکی ہوئی ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بنیاد پہ جب یہاں پہلے 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 پارلیمنٹ بن رہی تھا تو پارلیمنٹ کے ممبر انہوں نے غیر مسلموں کے بھی بنایا مجلس ایک قانون ساز جس مجلس نے قانون بنانا تھا ان کے ہی الفاظ میں کتاب اور سنت کی بنیادوں پہ اس مجلس میں قانون ساز میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو نہ کتاب کو مانتے تھے جو نہ سنت کو مانتے تھے کیا ہوا انہیں ایک قوم جو فرض کر دی بنیاد ہی ڈھائ گئی پاکستان میں نے لکھایا اپنے اکیدہ ان دنوں کے بڑے بڑے لیڈروں نے یہ بات کہی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم جو کہتے تھے کہ یہ جو دو قومی نظریہ لے فرتے ہیں یہ محمد علی جلہ کی وکیلانہ حربہ ہے اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے وہاں ہم ان کو ڈانتے تھے یہاں جب آکے انہوں نے یہ کیا اور اس سب سے بڑی مضلے سے قانون ساز کے اندر وہ غیر مسلم بھی سارے شامل تھے میمبر کی حصیت تھے ایک قوم انہوں نے کہا جو ہم کہتے تھے وہ صحیح تھا یا نہیں اب کیا کہتے ہو غیر پاکستان کو یہ ایمان کی بنیادوں کی اوپر قوم بنی ہوں اور وہ تو بارہ بنی تھی اس کے بعد اس تمام دوران میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس میں یہ دو قومی نظریہ تو سوال ہی نہیں ہم مسلمان قوم نہیں الگ بن سکے تو دوسروں کے ساتھ مل کے کہنے پر کرنے کا کام یہاں آگے یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایمان کی اشتراک کی بنیاد پر ایک قوم بنایا جاتا ہے ایک امت بنایا جاتا ہے پیدائش کی روح سے کوئی نہ مسلمان ہوتا ہے نہ ہندو ہوتا ہے پیدائش کی روح سے ہم ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں جیسے ارائی برادری کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ارائی ہوندہ ہے وہ کیسے ارائی ہوتا ہے وہ کیسے راجبوت ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ ان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا ہے بیانی اسی طرح سے ہم مسلمان ہیں کہ ان کے گھر میں پیدا ہو گیا یہ اسلام نہیں پاکستان کی بنیادیں یہ نہیں نظریہ پاکستان پر زور دیا جاتا ہے آج تک کوئی بتا دی ساقائن میں سے کسی نے نہیں بتایا نظریہ پاکستان ہے کیا بنیادیں اس لئے کب زور ہو گئیں ہیں نظریاتی مملکت تو کہا جاتا ہے یہ نظریات دو ہی نظریہ تھے اشتراک ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک علاق قوم اور تمام فیصلے کتاب اللہ کے مطابق معاملہ ختم یہ در نظریہ پاکستان نہ وہ رہا نہ یہ رہا اور پھر اور ہمارے لئے مسئیبت ہوئی اگر کھلے بندوں یہاں آکے ہم ان دونوں کو تیاغ دیتے اور کہتے کہ نہیں صاحب جس طرح سے دنیا کی اور مملکتیں اور قومیں ہوتی ہیں اسی قسم کی یہ ایک چیز ہے تو کھلے بندوں ایک طرف تو ہم ہوتے پھر سیکلرزم کی بنیاد کی اوپر سارے معاملات حال ہوتے یہ کہنے کی جرد نہیں نام آتا ہے اسلام کا اور ہو وہ رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے اب اس میں پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے نبانا پڑھ رہا ہوتا ہے وہ نام جو اسلام کا لیا جاتا ہے پھر اس کی تاویلیں کی جاتی ہیں صاحب صاحب اے اسلامی قوانین صاحب یعنی اسلام کی دیفنیشن ہی کوئی نہیں کی گا تب تو میں نظریہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نہیں سمجھا رہا اسلام نہیں کوئی بتا رہا کہ کیا ہوتا ہے ایک اجتباع میں کھڑے ہو کے دو لیڈر الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اسلام کی بنیاد کی اوپر لڑائی لڑھ رہے ہیں تو قرآن میں عزیزہ نے مند یہ جو چیزیں دی ہیں کہ ان کے ساتھ تودہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ دوستداری کے تعلقات نہیں ہو سکتا یہ الگ قوم ہیں تم الگ قوم ہو یہ حضب الگ ہے تم حضب اللہ ہو یہ حضب الشیطان ہیں ان کے ساتھ معاملات میں ٹھٹیٹی ہو سکتی ابھی کہا کہ وہ جو عورتیں ان کی ادھر سے آئی ہیں ان سے ساتھ معاہدہ کرو کہ ہماری عدد چلی جائے گی یہاں کی تو جو ہم نے خرچ کیا ہے وہ تم دے دو گے تمہاری ادھر سے آئی ہیں تو ہم نے جو تم نے کیا ہم دے دیں گے یہ ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک معاہدہ ہے اور اس قسم کے معاہدے ہیں سلحہ حدیبیہ جو تھا سب سے بڑا معاہدہ تو وہ تھا یہودیوں کے ساتھ اتنے معاہدے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد اہل مدینہ کے ساتھ معاہدے کی ان میں یہ یہودی عیسائی بھی شامل تھے ٹھٹیٹیز معاہدات اور بات ہیں برابر کی سطح پر وہ ہوتی ہیں مودت محبت تولہ یہ چیز نہیں ہو سکتی اور یہ تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کہ جنہوں نے یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب انہوں یہ کہہ دیا اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَعَاؤُوا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبَدُونَ مِیدِ الْجَاءَ پوری قوم سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم سے اور تمہارے یہ جو حکمران اور بابود بنے پھرتے ہیں ہم ان تمام سے قطع تعلق کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی کفر نہ بے کن تمہارے ساتھ کفر کا ظلوک ہے ہمارا بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَتُ وَالْبَغْدَاوْا عَبَدًا